موسیقی 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 کچھ سالوں سے ایک انحداث کی کیفیت تاری ہے تاجر برادری کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اس کے حلقی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کرتے کراچی چیمبر کراچی کی تاجر برادری کی واحد نمائندہ تنظیم ہے تعلیم کے میدان میں وائس چانسلر تعلیم کے میدان کو ہیڈ کرتے ہیں سیول ایڈمنسٹریشن کے اندر جو سیکریٹری ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور نظامت کے اندر جو نازم ہوتا ہے وہ رپیزنٹ کرتا ہے تاجر برادری کو چیمبر اور چیمبر کا صدر جو ہے وہ رپیزنٹ کرتا ہے اس ادارے کو ایک مضبوط اور مستحقم اور ایک فعال ادارہ ہونا چاہیے جو ایک مضبط انداز سے تاجر برادری کے مسائل حل کرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ بھی صلاحیتیں مجھے دی ہیں جو تجربہ میں نے مختلف میدانوں میں حاصل کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں کی تاجر برادری کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے اور خدا کا شکر ہے مجھے اپنے شہد کی تاجر برادری کا ہمیشہ ایک بھرکور اعتماد حاصل رہا ہے اس کی بنیاد سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک مضبط کردار ادا کر سکتا ہوں تو ان دو وجوہات کے بنا پر ایک تو یہ کہ اصول کی پازداری کے لیے اور دوسرے ایک مضبط کردار ادا کرنے کے لیے میں نے اس عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے باقی اللہ کے حاصل بڑی اچھی بات کیا آپ نے یقیناً جب انسان کسی عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے تو اس کے مقاصد جو ہیں وہ متعین ہونے چاہیے اور مضبط ہونے چاہیے مضبط وقاصد کو لے کر کے ہم آگے چلتے ہیں زگریہ عثمان صاحب یہ پاکستان کے اندر جو سیاسی کلچر ہے تاجر برادری کا وہ ایک تیش شدہ سسٹم کے تحت کراچی چیمبر آف کامرس پر لاغورہ تین کمیونٹیز باری باری اپنی اپنی ٹرم لیتی ہیں گزشتہ آٹھ سال سے کراچی چیمبر آف کامرس پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ میمن کمیونٹی کا غلبہ رہا ہے آپ اس وقت میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک ایسے کنڈیڈیٹ کی حمایت کر رہے ہیں جن کا تعلق میمن کمیونٹی سے بھی نہیں ہے اور اس گروپ سے بھی نہیں ہے جو آٹھ سال سے چیمبر پر برسر اقتدار ہے آخر سی کیا وجوہات ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گروپ ہے وہاں پر وہ گروپ ہمارے سائٹ گئی ہے اور میں ہی ان میں فاؤنڈر ممبر میں ہوں جو گروپ ہم نے بنایا تھا سائٹ میں لیکن بنیاد جو ہے ہماری تاثب کی طرف نہیں تھی جہاں تک میں زادی طور پر تاثب کو بلیو نہیں کرتا تاریخ صاحب بیٹھے ہیں میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں کروں کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس میں ہم میمن دس بارہ ہیں لیکن ہم تاریخ صاحب سے ہمیشہ آٹھ سے ساتھ آٹھ سیٹے لیتے ہیں اپنی چیرمینیا مختلف اسٹریشن کی وائس پیزین ہمارا میمن ہے اگر ہم تاثب کے بنیاد اگر اتنی بڑا دیں تو پھر تو فیڈریشن میں ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں نے طالبیم لیڈری کے زمانے میں بھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میٹو بولیٹن شہر میں اگر آپ نے چلنا ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے کسی کے حکوم کو آپ نے زب نہیں کرنا ہے آپ نے قانون جو ہے دیکھیں کچھ چیزیں قانون ہوتی ہیں کچھ روایت ہوتی ہیں یہ برادری سسٹم ایک روایت ہے آج سے دس پندہ سال پہلے اسی قسم کا ایک دس بعض موالک میں روایت قانون کا درجہ اختیار کر جاتی ہیں برطانیہ میں ریٹر آئین موجود نہیں ہے ان کی روایت ہی ایک آئینی حیثیت رکھتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کراچی چیمبر کی روایت کو آئینی حیثیت دی جا سکتی ہے بلکل اس کی آئینی حیثیت ہی ہے اور ہم اس پہ چل رہے ہیں وہ برادری سسٹم پہ آج بھی اس سے پہلے ہمیں ایک تجربہ کر چکے ہیں کہ اسی قسم کا تعصف پھیلائی گیا تھا اور سولہ کا الیکشن تھا اور گیارہ میمن جیتے تھے لیکن اس کے دوسرے سال جو اس کا انجام ہوا تھا وہ شاید آپ کو نہیں پتا وہ بہت خراب تھا اور یہ ماحول خراب کرنے والی بات ہے کہ آپ کسی بھی قوم کا اور تعصف کا ایک انداز لے کر ٹائم بینگ تو آپ سیکسس کر جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میرا ٹن اگلے بہنے آ جائے اور باقی سب کو میں جلدی جلدی بھکتا دوں تو میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ شاید آپ کو پشلی سیاستوں کا علم ہو کہ جو لیڈر ہیں ان کے پر سکتار کے انہوں نے ہزاروں کے جلسوں میں یہ بات کہی تھی کہ ہم کسی عوضے کے لیے نہیں آئے ہیں اور کبھی کوئی عوضہ نہیں لیں گے لیکن جیسے ہی مہمنوں کا ٹن آیا انہوں نے صدارت لے لی تو بات یہ کہ کمینمنٹ کے لیے جب آدمی کھڑا نہ ہو اور جب آدمی یہ کوشش کرے کہ صرف تاثب کی بنیاد پر کہ سب مہمن تاجیر اس میں زیادہ ہیں اس لیے ہمارا حق زیادہ بنتا ہے تو بھائی یہ شہر جو ہے یہ میٹرپولٹین سٹی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا جتنا حق ہے اور جو روایت قائم ہیں اسے توڑنا نہیں چاہیے ایک تو ملک کے حالات بھی اجازت نہیں دیتے ایکنومکل پوزیشن بھی اجازت نہیں دیتی اور اگر ہم یہ کرتے رہے تو پاکستان کے دوسرے شہروں میں پھر ہم کہاں جائیں گے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ تاثب کو تجارتی اداروں سے دور رکھنا چاہیے کمیوٹی کی نمائندگی ان کے پاٹسپیشن کے مطابق اگر کوئی روایت بن چکی ہے تو وہ اپنی جگہ لیکن ان اداروں کو صرف تاثب کی بنیاد پر نہیں چلائے جائے اس بات کو لے کر گے ہم آگے چلتے ہیں تاریخ صحیح صاحب آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور بہت فال زندگی آپ نے گزاری ہے بالخصوص تاجر برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے اس وقت آپ ایک طویل عرصے کے بعد کراچی چیمبر آف کامرس کی سیاستیں متحریک ہوئیں غالب انیس سو اٹھانوے کے بعد آپ نے کراچی چیمبر آف کامرس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا اور اس آٹھ سال کے اندر نلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بیچ گا ہے آپ کی یہ واپسی جو ہے وہ کس بات کا مذہر ہے دیکھیں جی میں ایک شہر ایک تراچی کا شہری ہوں اور تاجر برادی سے میرا تعلق ہے اور چیمبر سے میری بڑی پرانی اندیس سو بیتر میں پہلی دفعہ آیا وائس پریزنٹ سینئر ٹرسٹی پریزیڈنٹ راہ چیمبر کا ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ میرے لئے ممکن ہی نہیں تھا کہ میں باہر رہا ہوں اس سلسلے سے کسی کو تو آگے سمبڈی سوٹ بیل کیٹ کہتے ہیں نا گھنٹی کون باندے لیکن آٹھ سال انتظار آپ نے کیوں کیا آٹھ سال انتظار اس لیے کیا کہ جب بھی کوئی نظام چلتا ہے اگر صحیح چل رہا ہو تو بات تو نمائندگی کی ہے نمبر ون نمبر ٹو میری انٹرنیشنل کمیٹمنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ میں اس وقت دنیا کے ساتھ میجر اداروں میں اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہوں اور آل پاکستان بیسس پر جہاں پچاس ایک چیمبر ہیں مکرچی چیمبر ایک چیمبر ہیں لیکن اس اداروں میں میں بہت زیادہ انوالڈ ہوں ایکٹیو ہوں فیڈیشن کے اس میں لیکن یہ حالات ایسے تھے کہ جب مجھے آواز دی مجھے آواز دی چیمبر کے ایکس پریزیڈنٹس نے مجھے آواز دی اردو سپیکنگ لیڈرشپ نے کہ یہ ایک ٹیسٹ کا وقت ہے ایک طرف ایک پنجابی کھڑا ہے حصولوں کے خلاف آئین کے خلاف ایک طرف ایک اردو سپیکنگ کھڑا ہے آپ کی برک تو پنجاب سے میں نے آنکھیں تو اس شہر میں کھولی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ آپ حصولوں کے ساتھ دیتے ہیں یا قومیت وہ اس کا دیتے ہیں برادری کا اس وقت پرنسپل کا ہے کسی برادری کا پرنسپل میں اردو سپیکنگ جو ہے ان کا بیلنس دو سال کی ٹرم میں دس ماہ ان کے بیلنس ہے تو کیا پنجاب کو آپ نے دس مہینے دینے ہیں سال کی ٹرم تھی ان کی وہ تو نہیں ملی اور وہ چیزیں بڑی واضح ہیں کیوں نہیں ملی اس لیے مجھے خود اپنے باقی کاموں سے میں ایک انٹرنیشنل ٹور پر جانا تھا میری کمیٹمنٹ تھی اسے بھی معذرت کی اور یہاں میں موجود ہوں اور کوشش کروں ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں یہ قدرت کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں انسان ایک وسیلہ بنتے ہیں یہ اصول کی حق اور سچ کی جنگ میں لڑنا ہوں اور اس میں ہمیشہ ایسی جنگ جب بھی لڑیئے میں نے ماضی میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں یہ عجیب ہمارا پاکستان ایک بڑا عجیب قسم کا ملک ہے کئی لحاظوں سے اور میں کہتا ہوں کہ تین قسم کے نشے جو ہیں وہ بہت برے ہیں ایک نشہ شراب کا اگر چڑھ جائے تو ایک نشہ دولت کا اگر جس کو ہو جائے اور ایک نشہ اقتدار کا تو ہمارے دوست جو ہیں مجھے نہیں پتا وہ دولت کے نشے میں ہیں یا اقتدار کے نشے میں ہیں باران نظر آ رہا ہے وہ کسی نشے میں ہیں اور اس نشے میں ہوتے ہوئے انہوں نے ایسے اقدام اٹھائے ہیں جن کو کوئی سین آدمی جو ہے نا اس چیمبر کا وہ ساتھ نہیں دے گا مجھے اس امید ہے میں جانتا ہوں بہت آرگنائزڈ ہے میں جانتا ہوں آٹھ سال میں اقتدار میں ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ بڑا کلیم کرتے ہیں ووٹ بینکز کا لیکن میں نے دنیا میں اور پاکستان کی تاریخ میں اور بڑے بڑے ووٹ بینک گرتے دیکھے ہیں پہاڑوں کو ریت کی طرح گرتے دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اصولی جنگ ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کوشش ہم کر رہے ہیں جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے یہ ایک حق کی جنگ ہے یہ ایک آئین کے بالا دستی کی جنگ ہے یہ ایک اصول کی جنگ ہے جس میں ہم حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سے لوگ میں نے جس دن یہ کام شروع کیا تھا میں نے جس دن تائید کی تھی اس دن میرے ساتھ بہت چند لوگ تھے کراچی کے بہت چند لیکن جس دن یہ آواز باہر آئی اور لوگوں تک پہنچی اور میں نے پہچائی آپ یقین کریں روز بھروز کافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ کی وہی کیفیت ہے میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ملتے گئے کاروہ بنتا گیا ناظرین کاروہ کی گفتگو جاری ہے وقت ہوا ہے پھر ایک بریک کا آپ سے ملتے ہیں ہم اس بریک کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے منتظر ہوں گے